بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم آزرین اکرام صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے ہلدوانی میں مسلمانوں پر پریس کے شدید مظالم اور بربریت کا موازنہ ملیانہ حاشم پرا اور مردبات سے کرتے ہوئے اس کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کی جمعیت علماء ہند کی مرکزی ٹیم کی ہلدوانی کے متاثر علاقوں میں دورے اور امداد اور راحت رسانی کے ساتھ صورتحال کی ریپورٹ پر مولانا ارشد مدنی نے سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہلدوانی واقعے نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے تیق پولیس کا ظالمانہ متعصبانہ اور مکرو چہرہ پھر سے بینقاب کر دیا اگرچہ پولیس کا کام امن اور امان قائم رکھنا اور جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے لیکن اس نے ایک فریق کی طرح کام کیا مولانا مدنی نے انتظامیہ کو خبردار کیا کہ انصاف کے دہرے پیمانے سے بد امنی اور تباہی کے راستے کھلتے ہیں اس لئے قانون کا پیمانہ سب کے لئے یقصہ ہونا چاہیے اور مذہبی طور پر کسی بھی شہری کے ساتھ امتیاز سلوک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی اجازت ملک کا آئین اور قانون نہیں دیتا انہوں نے پولیس کے ذریعے حلدوانی میں خوف کی فضا پیدا کرنے کی بھی سخت مدمت کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈر اور خوف کے ماحول کو ختم کیا جائے اور عدل و انصاف کا سلوک کیا جائے انہوں نے کہا کہ ملک اس طرح نہیں چلا کرتے اور نہ ہی اس کے ذریعے ترقی حاصل کی جا سکتی ہے اگر ملک کی ایک بڑی آبادی خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے تو یہ نا صرف انتہائی خطرناک اور مایوس کن بات ہے بلکہ یہ اس ملک کے پورے نظام پر سوال یا نشان ہے مولانا مدنی نے ملک میں فرقہ پرستی اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنے کی پیدر پر کوششوں کو انتہائی مایوس کن اور خطرناک قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہم نہ تو مایوس ہوں گے اور نہ ہی ملک میں اس طرح کے ظلم اور جبر کی اجازت دیں گے ہم فرقہ پرست اناثر کو ملک کے آئین اور جمہوریت سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے مولانا مدنی نے کہا کہ تمام ریشہ دوانیوں کے باوجود ملک کی اکثریت فرقہ پرستی کے خلاف ہے ہم ایک زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہتی بلکہ اپنے قلدار اور عمل سے حالات کا رخ پھیر دیتی ہے یہ ہمارے لئے امتحان کی سخت گھڑی ہے چنانچہ ہمیں کسی بھی موقع پر اپنے دین صبر امید اور استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا قوموں پر آزمائش کی گھڑیاں اسی طرح آتی رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اس پر شبہ ہے تو اسے اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کی ورق گردانی کرنی چاہیے ہم زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والی قوم ہیں انہوں نے باشعور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ ملک میں تیزی سے تبدیل ہوتی سیاسی صورتحال کا نہ صرف خود ادراک کریں بلکہ ان مسلمانوں کو بھی باور کرائیں جو سماجی اور سیاسی صورتحال سے بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح کی نئی نئی خبروں کے لیے اور حالات حاضرہ سے واقف رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک محسانی پہنچ سکے